اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شہنشین و تشریف فرما جناب علیہ سیٹ صاحب جو منلس اتحاد المسلمین کے آنے والے دوہزار تیویس کے سمبلی انتخابات کے گلبرگا شمال کے امیدوار ہیں شہنشین و تشریف فرما مولانا جاوید صاحب مولانا جناب رئیس صاحب صدر رضا اکایڈمی جناب کوثر مہدین صاحب رکن اسمبلی تلنگانا وہ انچارج امائیم کرناٹکا اور محترم جناب اغبال احمد شیرنی فروش صاحب سابقہ میر وہ صدر منلس اتحاد المسلمین زلے گلبرگا موزی ظلماء اکرام مشاقین اوزام میرے منلسی رفقہ موزیز حاضرین اکرام میں سب سے پہلے آپ تمام کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس ادلاس میں شرکت کی میں آپ تمام کا اور اہلیان گلبرگے کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے منلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے پولنگ کے دن بڑی محنت اور جستجو کی میں شکر گزار ہوں محترم جناب علیہ سیٹ صاحب کا ان کے تمام منلس کے ساتھیوں کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی محنت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جس کا امید کر رہے تھے مگر کامیابی یہ ضرور ملی کہ الحمدللہ آپ تمام ذمہ داروں کا ہم کو آپ کا ساتھ ملا آپ کا اعتماد ملا اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کے اعتماد آپ تمام کے ساتھ کی بنیاد پر انشاءاللہ و تعالیٰ ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ و تعالیٰ نہ صرف گلبرگہ شمال کے اسمبلی سیٹ بلکہ گلبرگہ زلے میں جتنی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں سے منلس انتخابات محسا لے گی اور انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاوں اور آپ کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا تو میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے حمدوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے بہتی کم وقت ہم کو ملا تھا ہم لوگ جس طریقے سے تیاری کرنا تھا اس طریقے سے نہیں کر پائے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری بھی ہوگی اور انشاءاللہ و تعالیٰ ہم ان تمام کمزوریوں کو دور کریں گے اور ایک نئے جدوجہد اور نئے حمد اور حنسلے کے ساتھ اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے میں آہانے سے پہلے ہمارے بلدیا کے جو امیدوار تھے ان تمام سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں سرگرم رہیں عوام سے وابستہ رہیں عوام کی تکالیف کو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور میں نے ان تمام امیدواروں سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں حرکت میں رہیں گے عوام کے مسائل کو سمجھتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب پانچ سال کے بعد بلدیا کے انتخابات ہوں گے اگر وہ سرگرم رہے عوام سے وابستہ رہے تو مجھے کوئی اس بات کی شکایت نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ مندلس ان کو وہاں سے اپنے امیدوار بنائے کیونکہ ہم کو کام کرنا ہے اور عوام کا اعتماد اور عوام کے دل کو جیتنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو علیہ سید صاحب نے محنت کی جو استجو کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور رنگ لائے گی کیونکہ یہ ایک ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کا اور خوم اور ملت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا نائنٹین نائنٹی فور سپٹمبر یہ اکٹوبر کا مہینہ تھا مندلس اتحاد المسلمین کی طرح سے میں واحد رکن اسمبلی کامیاب ہوا تھا مندلس کے اُس زمانے میں چار عراقین اسمبلی تھے شکست ہوئی اور صرف مکیلے کامیاب ہوا میں نے محنت کی ہمارے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کیا ہمارے والد مرہوم کی سرپرستی حاصل تھی ان کی نصیتیں میرے لئے آج بھی ایک خیمتی اساسہ ہے میرے لئے ہم نے محنت کی اور اس کے دیر سال کے اندر جب پارلیمنٹ کلیکشن ہوا نائنٹین نائنٹی سکس کا تو مرہوم خائد سارا لیویلت کے خلاف موجودہ نائف صدر جمہوریہ جناب بنکہ نائیڈو صاحب انتخابات لڑنے حدراباد کو آئے تھے اور اُس زمانے میں مندلس کے خلاف ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی سرزمین حدراباد پر کوشش کی گئی تھی تو مخالفت میں بھی کوئی ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے نائنٹی سکس کے پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ الیکشن کا نتیجہ نکالیں گے تو دیر سال کے اندر منجلس نے ان تمام تین اسمبلی حلق جات سے جہاں سے ہم کو شکست ہوئی تھی ہم نے دوبارہ وہاں سے اپنی برطری کو حاصل کیا اور بڑی تعداد میں اپنے اوٹ کو حاصل کیا اور پھر اس کے بعد نائنٹی ایٹ میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا الحمدللہ وہی نتیجہ نکلا نینیانوے میں جب اسمبلی کا الیکشن ہوا تو منلس اتحاد المسلمین نے ان تمام اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی تھی جہاں پر پان سال پہلے ہم کو کامیابی نہیں ملی تھی تو میں اپنے تمام جماعت کے ذمہ داروں سے عراقین سے میری ان سے پرخلوض گزارش ہے کہ اپنے حوصلے کو بلند رکھئے اور اللہ کی ذات پر پہلے سے زیادہ توقع کریے اور محنت کریے جستجو کریے اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی مہینے میں کم سے کم ایک دن گلبرگا زلے میں آؤں نہ صرف گلبرگا شہر بلکہ گلبرگا ڈسٹرک میں جہاں پر بھی ہماری تنظیم مضبوط ہوگی وہاں پر بھی ہم جائیں گے چاہے وہ جلسہ ہوگا یا اس طرح کا اجلاس ہوگا یا پھر ذمہ داروں سے ملاقات ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آوں گا میرا بھی مقصد یہی ہے جماعت کا پیغام یہی ہے جماعت کا نظب العین بھی یہی ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی خیادت بنے مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ بنے مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز بنے مسلمانوں کی اوٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو مسلمانوں کے اوٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو اور جب یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم تمام متحد ہو کر اپنی ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی جماعت منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے یقینا ہم مختلف مسلک سے اور عقیدت سے عقیدے ہمارے ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھئے وطن عزیز کے جو حالات ہیں وہ حالات ہم کو اور آپ کو پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی خیادت کو بنانا ضروری ہے میں پھر سے اس بات کو دہر آ رہا ہوں کہ میں گلبرگے کے اس تاریخی روحانی شہر کو آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے آپ کی ایک زمینی سطح سے آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو آپ کے اوٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہو تاکہ کرنا ٹکا کہ اسمبلی میں جا کر وہ مظلوم عوام کی ایک آواز بن سکے میرا ماننا یہ ہے بلکہ میری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں بھارت کے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کے لیے بھارت کے مسلمانوں کی سخافتی اور ان کے کلچر کی حفاظت کے لیے بھارت کے مسلمانوں کی تعلیمی میار کو لٹرسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے نوکریوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے پولیس کی نائنصافیوں کے قاتے میں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں اور وہ ہمارے اوٹوں سے جیت کر کامیاب ہو کر چاہے وہ اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو بلدیا کے انتخابات ہو یا زلہ پریشت کے لیکشنوں وہاں پر جائیں اسی کے اوپر منلس اتحاد المسلمین کام کرتے جا رہی ہے کام کرتے آ رہی ہے اور یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں یہ کام اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل سے یہ کام جاری اور ساری رہے گا میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ منلس کو مضبوط کریں منلس کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک آواز ہوگی آپ کے اوٹ کی اہمیت ہوگی ہم اتنی جلوازی میں اور بغیر کسی تیاری کے ہم الیکشن میں اس سالیے بلدیا کے اور الحمدللہ گلبرگا شمال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو سالے دس ہزار کے خریب ہم کو اٹھ حاصل ہوئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑے مضبوط ہیں تو انشاءاللہ ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا دوسری اہم بات جو میں آپ سے ایس کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی علیہ سیڈ بولے کہ صاحب مندلس کے مقالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے بی جے پی کو کم بولتے یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تخریر اٹھا کر دیکھ لوا پارلیمنٹ کی ہر تخریر ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے ڈریندر موڈی اس کے وزیر اعظم سب سے زیادہ تنخید اگر پارلیمنٹ میں کھولی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو سعودی نویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر موڈی سے گلے ملے گلے کون ملے آپ کو معلوم جو دوڑتے ہوئے گئے اور جائے گلے ملی اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن موڈی کے خلاف کھایا گیا تھا تو یقینا ہم سب کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ جو سچائیے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل کل ایک فنکشن ہوا ایک انفرمیشن کمیشنر ہے جناب انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی اور ساورکر کی کتاب کے رسم جرامے آر ایس ایس کے مہن بھگوت تھے ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجنات سنگھ صاحب تھے تو دونوں کی تخریر ہوئی اس میں اب تخریر تو ہو گئی رات میں صبح صبح حضب عادت حضب روایت میڈیا صبح ساڑھے آٹھ بجے ہمارے گھر کو آگئی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ یہ باتیں کہیں اس پر آپ تفسرہ کریے تو سب سے پہلی بات علیہ سیٹ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا اور کانگریز والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو مافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتمہ گاندی کے بولنے پہ لکھے تھے آپ علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اللہ ماں فضل خیر آبادی رحمت اللہ لے ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے ہو یہ مالٹا کی جیل میں تھے وانڈرمان کی جیل میں تھے کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے مافی کی بھیک مانگی کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا اب یہ جو محترم ہے ساورکر یہ جیل میں گئے انیس سو گیارہ کو کب گئے جیل میں جولائی چار انیس سو گیارہ کو گئے یہ ضرور یہ بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے انہیں ایک اور بھڑکا عباشن گلگور میں دے گئے بول کے تو جولائی چار انیس سو گیارہ کو انہوں جیل میں دالے ساورکر کو اب راجنات سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتمہ گاندی خود انکس یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو مرسی پیٹیشن لکھو معافی نامہ لکھو میں راجنات سنگھ صاحب سے کوشنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کیلئے کس نے مجبور کیا چار جولائی انیس سو گیارہ کو جب ساورکر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈامان میں رکھے گاندی بھارت میں نہیں تھے سوٹ افریقہ میں تھے راجنات سنگھ صاحب وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑکے آکے بولے یا کیا کیسا ہے اتہا پلین بھی نہیں تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا اب انہوں لمبی چھوڑ دیئے اب یہ سمجھے کہ ہم لوگاں ہمارے کان میں پھول ہے ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مالوں ہمارے کو ہمارے کو مالوں ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں وہ ہم تلگو میں بولتے ہیں کنچم کنچم لٹل لٹل یہ پہلی جھوٹ ان کی اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں ایک اور مافی نامہ لکھے نومبر چودہ کو انیس سو تیرہ کو اور تیسرا لکھ اور مہاتمہ گاندی بھارت کو کب آئے جنوری نو انیس سو پندرہ کو معنی دو خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساور کر اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا تو یہ جتنے سنگ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولہ ہو جائیں گے اتنی تعریف کر رہے ہیں انگریزوں کی آپ ایسے ہیں آپ دریا دل ہیں میرے کو معاف کر دو یہ بات بولتا ہی نہیں ہے ہاں یقینا گاندی کا خط ہے گاندی نے خط لکھا تھا گاندی نے خط کا جواب لکھا تھا گاندی نے اس خط کا جواب لکھ کر یہ نہیں کہا گاندی نے اپنے جواب میں ساور کر کو کہ بیٹا تو معافی مانگ لے جا کے نہیں کہا گاندی نے گاندی نے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو وہ خط ہے گاندی نے لکھا جنوری پچیس انیس سو بیس کو اور گاندی اس میں خط میں لکھ رہے کہ آپ کا خط ملا بڑی مشکل ہے آپ کو نصیت کا آپ کو اڈوائز کرنا میں آپ کو ای سجیسٹ ہاؤویور یور فریمیگ بریف پیٹیشن ستنگ فور فیکس بڑی کیس برینگ اوٹ این کلیر ریلیف بیٹیشن 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 گاندی ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ آپ ایک پیٹیشن انگریزوں کو لکھو اور جو جروم آپ کے بھائی سے ہوا یہ بولو کہ وہ سیاسی جروم تھا I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case کہ مافی مانگو گاندی تو یہ بولتے تھے کہ اہمسا کا سب سے بڑا راستہ جیل کو جانا ہے جیل کو جانا ہے اور موصوف کو کالا پانی میں ساور کر کو جیل میں ڈالے آٹھ مہینے کے اندر ہی خط لکھ دیئے انہوں پہلا اب رادنا سنگھ بولتے کہ ہمارے وزیر دفاع کہ گاندی نے ان سے کہا تھا گاندی نے کہا کہا گاندی تو جنوری پچیس انیس سو بیس کو خط لکھے اس سے پہلے تو موصوف دو خط لکھ چکے تھے تو یہ اب یہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے کہ ساور کر کے بارے میں بڑا اچھا تاریخ میں یہ بھی آیا میں جا میں ایک سیاست کا تعلیب علم ہوں انیس سو نووت تک بی جے پی ساور کر کا نام ہی لے لیتی تھی ہندو توا کا نام بھی نہیں لیتی تھی یہ اڈوانی نے شروع کیا ہندو توا اور ساور کر انیس سو نووت میں اس کے بعد سے سب شروع ہو گئے اچھا ساور کر کی تاریخ کیا ہے ساور کر کی تاریخ یہ ہے کہ ساور کر نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساور کر نے اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو ساور کر نے انیس سو آزادی ملنے کے بعد نائنٹین فٹی سو میں کیا ساور کر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا میں بھگوا رنگ کو مانتا کہا تھا ساور کر نے یہ بات تیسری بات ساور کر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کا یہ کام تھا کہ وہ مسلم خواتین کی عزت لٹتے ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے چہتی بات ساور کر نے کہا تھا کہ جب نیتا جی سباس چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ تو ساور کر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ چھتی بات ساور کر یہ تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں اس سے نہیں مناروں میں نائنٹین تھٹی نائن میں کانگریز اور تمام مجاہدی نے آزاد نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کی حدوں سے استفاہ دیتے تو ساور کر لنگنگ تو وائس رائی کے پاس جا کے ہم نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نائنٹین سب اچھا یہ بات بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا انیس سو سائنٹیس میں ساور کر تھے ساور کر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے آپ بولے ہم نہیں بولے نہ ہم کو ساور کر سے مطلب ہے نہ جنا سے مطلب تھا مارکو نہ رہے گا کبھی اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کر اختدار میں تھے اس زمانے میں میں نے دونوں ہندو مہا سوا اور مسلم ایک مل کے اختدار میں تھے اور آخری بات ساور کر مہاتمہ گاندی کے ختل میں ملوث تھے کون بولے بات یہ مہاتمہ گاندی کے جو ختل کا مخدمہ چلا اس میں ساور کر ایکیوز تھے کوٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پیئے تھا ساور کر تھا وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیا سیٹ بھی بولنا وہ نہیں کر سکا مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کمیشن آف انکوائری بنا گیا انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ساور کر کے گھر میں گاندی کے ختل کی سازش ہوئی آپ انہوں کو اپنا ہیرو مناتے آپ ان کو اچھا یہ بھی چھوڑو یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبا کی ایک فائنانشل آرگنیزیشن ساور کر کے مات تحت تھی جس نے گاندی کو ختل کیا یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں جب میں دوہزار چار میں پارلیمنٹ کو ہیدراباد کی عوام کا لاک شکریہ مجھے منتخف کر کے اللہ نے بھیجایا دوہزار چار میں پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں میں گیا تو جیسا میں سا بیٹھے ویسنٹر ہال یہاں پر گاندی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ آپ ساورکر کی فوٹو ہے آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مختمہ اس پر چلا کوٹ نے بری کیا ان کو مگر انکواری کمیشن میں ثابت ہوا کہ وہ ملوست یعنی گاندی کی فوٹو ایک طرف ساورکر آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے غزل لکھتے تھے انہوں مسلم دوست تھے گزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے آج میڈیا والے میں اس سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم مہاتما گاندی کے ختل کا ایف آئیار تھا یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں اپنی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ کوئی پکڑنگا نہیں ارے تو ہم جانتے نا ہم بھی علماءوں کی صوبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے ہم بھی جانتے ہیں تو آج ان کو ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے ارے کہاں تھے بھائی گاندی کے ختل میں یہ تھے ساور کرنے یہ بھی تھا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے ارے فیسیزم کی تائید کرتے تھے اور ہم ہم کو سکھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یاد رکھئے بی جے پی اور سنگ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی ساور کر کی تائید کرتے کھل کے بولو بولو نہیں مانتے اس کو ساور کر نے اپنی کتاب ہندو توہ لکھی ہندو توہ میں ساور کر نے لکھا کہ مسلمان اس مل سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے نہ ان کے لئے کو نہیں پوچھتے مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے یہ حقیقت ہے مگر یہ ان کی کتاب میں لکھاوا ہندو توہ ان کی کتاب ہے پڑھنے اگر پڑھنے کا موقع ملہ تو پڑھی آپ باز اب تا بول رہے وہ اور یہ بول کہ مسلمانوں کو یہاں پر سروی ٹیوٹ میں رہنا پڑے گا تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمبیدھان پر آئین پر عوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک اس را پہ جا رہا ہے میں میڈیا سے بھی کہ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن وقت آئے گا اسی طرح کہ روش برقرار رہے گی اسی طرح کہ یہ نفرت برقرار رہے گی تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جی پی سنگ پریوار کہے گی کہ اب بابا خوم ساور کرے گاندی نہیں ہے اور گوٹ سے مجاہد ان کی حقیقت ہے پورے چیزوں میں تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ملک کے حالات اور پھر ہمارے ملک کے حالات سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماج وادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکلر بولتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا پھر سماج وادی کا بھی ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بورو کہ میں سب سے اڑا مسلمان ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو بھولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے اور یہ تمام سیکلر پارٹیاں یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان کہاں جائیں گا اس کو تو کونے میں کر دوا دیئے لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیوں جائیں گے ہم مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لئے اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرمائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھ ہماری تیذیب پر ہماری ثقافت پر ہماری شناک کے خطرے پیدا ہو جائیں گے مجھے اس بات کا خطرہ ہے میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ 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 ختم کہ ہوں گا پھر اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں اولیاء اللہ فرماتے کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولوگے تو پھر ختم پھر یہاں سے نچے ہی جاتے آہ اوپر نہیں آتے کمپٹیشن ہو رہا ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے ہنسلوں کو بلند رکھنا ہے اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے بی جے پی کو ہرانا دلیتوں کا بھی کام ہے اوبیسیز کا بھی کام ہے اعلی ذات کے ہندوں کا بھی کام ہے وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں ان کو ایم پی بناتے ایک منسٹر بناتے ہم کیا بناتے ہم خالی بینڈ باجے کی پاٹی ہیں جب شادی کی بارات نکلتی دولے کے گھر سے تو بینڈ باجہ اگر کوئی رکھتا ہے نہیں رکھنا چاہے رکھتے تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بائن باجہ روگ جاتے اندر مطا چل بھاگ یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا ہمارا کام سالی اوٹ ڈال نہیں گلبر بلدی الیکشن زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا کتنی الیکشن میں کانگریس کے دو لیڈر کیا نام ہے ان کا عجی سنگ صاحب اور پرمیشور صاحب نے بلداری میں جس اسمبلی کا اجلاس ہرا ہمارے بھائی بتا رہے اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیل مذہب کا خانون لے کر رہا ہو تبدیل مذہب کا خانون آپ بول رہے لے کیا ہو کلین صدیقی صاحب کو جیل میں دال کے سڑا رہے وہاں پر کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر صرف تنگ کرنا ہے اور اس چار شیٹ میں ایک بہت بڑے مولانا جو امپی ان کا بھی نام لکھ دیا گیا ہے وہ وکیل صاحب میرے کو بجائے میں دیکھ کہ کہ آپ کے بڑے بڑے لیڈیز بول رہے کہ کنورجن کا خانون لے کر رہا بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے میں مذہب اگر بدل رہا ہوں اگر کوئی اسلام خبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں بتاؤ میرے کو تم اگر اگر ایلہ مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو ملک کو خطرہ ہوگا ملک خطرہ کی بات کہ اس میں یہی چیزیں جو تکلیف پیدا کرتی دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہ رہے ہیں اور ہم بی ٹی میں منلس اور کٹنے کو آرے اور آپ بول رہے کہ ریلیجیس کنورجن کا خانون لے کر آؤ کیوں بول رہے کیونکہ دیکھ رہے کہ ماحول میں زہر بنا آئے فرقہ پرستی ہے ہندو اور تئی ملے گا تو بولنا ہے نا اور پھر مسلم اور کہ کہاں جاتا ہوں نہیں ہمارے جیب میں بیٹھا درا کی رکھو اس کو میں آپ کو بول رہے ہوں کہ درنے کی ضرورت نہیں ہرگی درنے کی ضرورت نہیں ہم کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنا اور ڈال کر کیا یہ بات بلکل ممکن ہے اور ہو سکتی تو یہ ان چیزوں پر آپ تمام کو غور فکر کرنا ہے ایک متحدہ طور پر ہم کو آگے بننا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے انشاءاللہ اور بھی تفصیل ہوگی تفصیل سے بات چیت ہوگی میں تو کرنا ٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتب آئے تھے ہاں دو سال کے بعد آئے ہم تو دو سال میں دس مرتبہ آگئے یہاں پر ماشاءاللہ آئے تھے آئے تو جلوس کی شکل میں آئے آئے نا تو بھائی گیارہ ربی لیول کا جلوس علاو کرو نا آپ ملاد کا انہوں جلوس میں آسکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا گورنمنٹ کو دینا چاہیے ایک 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 ارے ارے تھائرو ارے ارے بولنے دو ارے سنو سنو ذرا خالی نارے لگا رہے ہمارے جب جلوس نکل سکتا ایک کھرگے صاحب کا تو ربی لیول کا بھی جلوس سلاو کرو آپ ان کو بھی کوویٹ کے گائیڈ لائنز ہیں ہمارے کو بھی دعا ہم بھی نکالتے اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آکے بھڑکا بات کر کے چلے گئے بھڑکا بات کیا بولو آپ ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا کھرگے صاحب کا نکلا 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 یہ بھی دعا یہ بھی دو نا یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن شیطان بھاگا کود کے آپ نہیں جائیں گے تو یہ یہ چیز ہے یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی انہوں آئے کہیں کیوں یہاں پہ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں یہاں کیوں آئے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے دور کا دام آئے وہاں جانا تھا ایسا پردیش یہاں کیوں آئے آپ جھارکن گئے یہاں کیوں آئے بیہار گئے یہاں کیوں آئے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے کہیں بھی جا سکتے ہم اب اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ ساور کر بولے فادر لینڈ نہیں ہے فادر لینڈ ہے ساور کر ہمارا یہ کیسا ہے ہمارے اببہ پورے کائنات کے اببہ آپ کے اببہ کے اببہ کے اببہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلا خدم ہی آ رکھے اببہ کی زمین پہ بیٹے کا نہیں نہیں تو کس کہاں خونگا پھر فادر لینڈ نہیں ہے کہاں بھی یہاں کیوں آتے ہیں انہوں بیٹھو نہ ہیدر آباد کے بیٹھے نہیں ہوتی بیٹھا تو میرے کو ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں تکلیف ہوتی ہے کوشش کرنا میرا کام یہ ہمارے تمام ساتھی ہیں کون سی دولت ہے بتائیے جو میں سٹھ سے لے رہا ہوں اللہ جانتا ہے صرف ایک طلب ہے جذبہ ہے کہ نہیں ہماری آواز ہونا غریب مظلوم آمام کی مسلمانوں کے آواز ہے کہ آپ جتنا ہو سکے منلس کی مدد کریے خاص طور سے اپنی دعاوں سے رات کے اندھیرے میں جواب اٹھیں گے تو ایک لفظ جماعت کی کامیابی کے اللہ کی بارگاہ میں رس کریے یقیناً اہل دل کی زبان سے نکلے وے کلمات اللہ کی بارگاہ میں خبولیت کا بائز بن سکتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم